خروج تیسرا باب اور موسیٰ اپنے خسر یترو کی جو مدیان کا کاہن تھا بھیڑ بکریاں چراتا تھا اور وہ بھیڑ بکریاں کو ہنکاتا ہوا ان کو بیابان کی پرلی طرف سے خدا کے پہاڑ حورب کے نزدیک لے آیا اور خداون کا فرشتہ ایک جھاڑی میں سے آگ کے شولہ میں اس پر ظاہر ہوا اس نے نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہے کہ ایک جھاڑی میں آگ لگی ہوئی ہے پر وہ جھاڑی بھسم نہیں ہوتی تب موسیٰ نے کہا میں اب ذرا ادھر کترا کر اس بڑے منظر کو دیکھوں کہ یہ جھاڑی کیوں نہیں جل جاتی جب خداون نے دیکھا کہ وہ دیکھنے کو کترا کر آ رہا ہے تو خدا نے اسے جھاڑی میں سے پکارا اور کہا اے موسیٰ اے موسیٰ اس نے کہا میں حاضر ہوں تب اس نے کہا ادھر پاس مت آ اپنے پاؤں سے جھوٹا اتار کیونکہ جس جگہ تو کھڑا ہے وہ مقدس زمین ہے پھر اس نے کہا کہ میں تیرے باپ کا خدا یعنی ابراہام کا خدا اور ازہاق کا خدا اور یاکوب کا خدا ہوں موسیٰ نے اپنا مو چھپایا کیونکہ وہ خدا پر نظر کرنے سے ڈرتا تھا اور خداون نے کہا میں نے اپنے لوگوں کی تکلیف جو مصر میں ہیں خوب دیکھی اور ان کی فریاد جو بیگار لینے والوں کے سبب سے ہے سنی اور میں ان کے دکھوں کو جانتا ہوں اور میں اترا ہوں کہ ان کو مصریوں کے ہاتھ سے چھڑاؤں اور اس ملک سے نکال کر ان کو ایک اچھے اور وسیع ملک میں جہاں دود اور شہد بہتا ہے یعنی کنانیوں اور ہیتیوں اور اموریوں اور فریزیوں اور ہویوں اور یبوسیوں کے ملک میں پہنچاؤں دیکھ بنی اسرائیل کی فریاد مجھ تک پہنچی ہے اور میں نے وہ ظلم بھی جو مصری ان پر کرتے ہیں دیکھا ہے سو اب آ میں تجھے فیراؤن کے پاس بھیجتا ہوں کہ تُو میری قوم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لائے موسیٰ نے خدا سے کہا میں کون ہوں جو فیراؤن کے پاس جاؤں اور بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لاؤں اس نے کہا میں ضرور تیرے ساتھ رہوں گا اور اس کا کہ میں نے تجھے بھیجا ہے تیرے لیے یہ نشان ہوگا کہ جب تُو ان لوگوں کو مصر سے نکال لائے گا تو تم اس پہاڑ پر خدا کی عبادت کروگے تب موسیٰ نے خدا سے کہا جب میں بنی اسرائیل کے پاس جا کر ان کو کہوں کہ تمہارے باپ دادا کے خدا نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے اور وہ مجھے کہیں کہ اس کا نام کیا ہے تو میں ان کو کیا بتاؤں خدا نے موسیٰ سے کہا میں جو ہوں سو میں ہوں سو تُو بنی اسرائیل سے یوں کہنا کہ میں جو ہوں نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے پھر خدا نے موسیٰ سے یہ بھی کہا کہ تُو بنی اسرائیل سے یوں کہنا کہ خداون تمہارے باپ دادا کے خدا ابراہام کے خدا اور اضحاق کے خدا اور یاکوب کے خدا نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے ابتک میرا یہی نام ہے اور سب نسلوں میں اسی سے میرا ذکر ہوگا جا کر اسرائیلی بزرگوں کو ایک جگہ جمع کر اور ان کو کہہ کہ خداون تمہارے باپ دادا کے خدا ابراہام اور اضحاق اور یاکوب کے خدا نے مجھے دکھائی دے کر یہ کہا ہے کہ میں نے تم کو بھی اور جو کچھ برتاؤ تمہارے ساتھ مصر میں کیا جا رہا ہے اسے بھی خوب دیکھا ہے اور میں نے کہا ہے کہ میں تم کو مصر کے دکھ میں سے نکال کر کنانیوں اور ہیتیوں اور اموریوں اور فریزیوں اور ہویوں اور یبوسیوں کے ملک میں لے چلوں گا جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے اور وہ تیری بات مانیں گے اور تو اسرائیلی بزرگوں کو ساتھ لے کر مصر کے بادشاہ کے پاس جانا اور اس سے کہنا کہ خداون ابرانیوں کے خدا کی ہم سے ملاقات ہوئی اب تو ہم کو تین دن کی منزل تک بیابان میں جانے دے تاکہ ہم خداون اپنے خدا کے لیے قربانی کریں اور میں جانتا ہوں کہ مصر کا بادشاہ تم کو نہ یوں جانے دے گا نہ بڑے زور سے سو میں اپنا ہاتھ بڑھاؤں گا اور مصر کو ان سب اجائب سے جو میں اس میں کروں گا مسیبت میں ڈال دوں گا اس کے بعد وہ تم کو جانے دے گا اور میں ان لوگوں کو مصریوں کی نظر میں عزت بخشوں گا اور یوں ہوگا کہ جب تم نکلو گے تو خالی ہاتھ نہ نکلو گے بلکہ تمہاری ایک ایک عورت اپنی اپنی پڑوسن سے اور اپنے اپنے گھر کی مہمان سے سونے چاندی کے زیور اور لباس مانگ لے گی ان کو تم اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو پہناوگے اور مصریوں کو لوٹ لوگے